اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.پک پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ہمارے آج کے بائیلوجی کا لیسن ہے ٹرانسپورٹ ان پلانٹس جو کہ فیڈرل پنجاب کے پی کے اور بلوچستان بورڈ کی نائنٹھ کلاس کی بک کے چپٹر نائن کا ٹاپک ہے جبکہ سندھ بورڈ کی نائنٹھ کلاس کی بک کے چپٹر الیون کا ٹاپک ہے اور آج کے لیسن میں ہم پلانٹس کے اندر ٹرانسپورٹ آف فوڈ کے پروسس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ پریشر فلو میکنزم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے بائیلوجی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویبسائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک بائیلوجی کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف فوڈ کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں فوڈ کی کے پلانٹس کے اندر فوڈ کیسے پرپیئر ہوتا ہے تو پلانٹس کے اندر فوڈ پرپیئر ہوتا ہے فوٹو سنتیس کے پروسس سے اور یہ پروسس ہوتا کہا ہے یہ پروسس ہوتا ہے پلانٹس کے اندر جو گرین پارٹس ہوتے ہیں وہاں پہ فوٹو سنتیس کا پروسس ہوتا ہے اور پلانٹس کے اندر جو گرین پارٹ ہے وہ زیادہ تر کون سا پارٹ ہوتا ہے لیوز کا پارٹ ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ آف فوڈ کی کہ فوڈ کیسے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پلانٹس کے اندر تو پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے کنڈکٹنگ تیشو جس میں کہ زائلم اور فلوئم شامل ہیں تو اگر ہم بات کریں زائلم کی تو زائلم کا کام ہے پلانٹس کی باڈی میں وارٹر کی ٹرانسپورٹ کا کام اور اگر ہم بات کریں فلوئیم کے بارے میں تو فلوئیم کا کام ہے پانی کو ٹرانسپورٹ کرنا throughouta plant body اور زائیلم اور فلوئیم پوری plant body کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے یہ throughouta plant body موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں فوڈ پریپرےشن کی تو زیادہ تر فوڈ پریپیر ہوتا ہے گرین پارٹس آف پلانٹس یعنی کہ لیوز کے اندر تو اگر ہم لیوز کا ایک چھوٹا سا سیکشن لے کے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو وہ ہمیں ایسے نظر آتا ہے تو فوڈ کہاں پہ پرپیئر ہوتا ہے لیوز کے اندر میزو فیل سیلز میں تو میزو فیل سیلز جیسے کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہے کہ یہ گرین ان کلر ہے یعنی کہ اس کے اندر کلورو فیل موجود ہے اور کلورو فیل کی موجود کی میں پلانٹس اپنا فوڈ پرپیئر کرتے ہیں فوٹو سنتیسز کے پروسس سے تو ٹرانسپورٹ آف فوڈ کے پروسس کو سمجھنے کے لیے کافی سارے سائنٹسٹس نے اپنی اپنی تھیریز پیش کی تو جو کرنٹلی سب سے زیادہ ایکسپٹڈ تھیری ہے وہ ہے پریشر فلو میکنیزم اور ایکارڈنگ ٹو پریشر فلو میکنیزم پلانٹس کے اندر فوڈ موف کرتا ہے اور میٹیریلز کی اس طرح کی موفمنٹ کے پروسس کو کہتے ہیں ٹرانس لوکیشن کا پروسس اب اگر ہم بات کریں کہ پلانٹ باڈی کے اندر سورسس کون کون سے پارٹس ہیں اور سنگ کون سے پارٹ ہیں تو سورسس کیا ہوتے ہیں سورسس ہوتے ہیں لیفز اور سٹوریج آرگنز اور یہ سورسس کیوں کہلاتے ہیں یعنی ان کو سورسس کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ اگر ہم بات کریں لیفز کی تو لیفز کے اندر فوڈ پرپیئر ہوتا ہے تو جب اس کے اندر فوڈ پرپیئر ہو جاتا ہے تو یہ سورسس کا کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ باقی کے پلانٹس کے حصوں کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے فوڈ کی سنگ پارٹس کو تو انہیں فوڈ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ سٹوریج آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ روٹس اور سٹیمز وغیرہ تو وہ بھی سورسس کا کام کرتے ہیں جب جب پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے نیوٹرینٹس کی اور سورسس وہ ریجنز ہوتے ہیں جو کہ نیوٹرینٹ ریچ ریجنز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فوڈ موجود ہوتا ہے اور فوڈ زیادہ تر کس فارم میں موجود ہوتا ہے شوگرز کی فارم میں اور پلانٹس کے اندر سنگ کون سا پارٹ ہوتے ہیں سنگز ہوتے ہیں روٹس ینگ شوٹس اور ڈیویلپنگ سیڈز وغیرہ جن کو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو پریشر فلو میکنزم فوڈ موف کرتا ہے فرام سورسس ٹو سنگ تو اس کو ہم ایک اور اس میکنزم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور ڈائیگرام کی ہیلپ لیتے ہیں تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں زائلم اور سیو ٹیوب نظر آ رہے ہیں سیو ٹیوب کیا ہے سیو ٹیوب ہیں پارٹ آف فلائم تو جیسے کہ ہم نے پریویسلی ڈسکرائب کیا کہ فلائم سے ٹرانسپورٹ آف فوڈ کا کام لیتے ہیں پلانٹس تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو مایکروسکوپ کے نیچے دکھایا گیا ہے تو اگر ہم لیفز کی بات کریں تو لیفز کے اندر میزو فیل سیلز میں جیسے ہی فوڈ پریپیئر ہوتا ہے تو فوڈ جو زیادہ تر شوگر کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ فارم میں ہوتا ہے کیونکہ وہ فریشلی یہاں پہ پریپیئر ہوتا ہے تو فلائم کیونکہ فلائم پورے پلانٹ پاڈی کے اندر موجود ہوتی ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں یہ لیفز کا جو یہ پارٹ ہے یہ کون سا پارٹ ہے اس کے اندر کنڈکٹنگ ٹیشو یعنی زائلم اور فلائم موجود ہوتا ہے تو اس حصے میں اگر میزو فیل سیلز موجود ہوتے جو فوڈ پریپیئر کرتے ہیں تو جب شوگر فوڈ پریپریشن کے بعد شوگر مولیکیولز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ریڈ ڈاٹ سے شو کیے گئے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ موو کرتے ہیں ٹوورڈز فلائم اور سیو ٹیوب کے اندر وہ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ شوگر مولیکیولز بہت زیادہ ہیں یعنی سلوٹ کانسنٹریشن بہت زیادہ ہے تو جو زائلم ویسلز ہیں وہاں سے وارٹر موو کرے گا بائی دا پروسس آف آسماسز اور پانی کہاں پہ موو کرے گا زائلم سے فلائم کی طرف تو اب کیا ہوگا اب کیونکہ یہاں پہ جیسے کہ بلو ایروز سے شو کیا گیا کہ وارٹر موو کر رہا ہے ٹوورڈز فلائم تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ فلائم سیپ کے اندر وارٹر کا بہت زیادہ پریشر کریئٹ ہو جائے گا اور فلائم سیپ میں کیا چیز شامل ہے وارٹر پلس ڈیزولف نیوٹرینٹس یعنی کہ شوگر مولیکیولز تو کیا ہوگا اس پریشر کی وجہ سے جو ڈیزولف شوگر ہے یعنی کہ نیوٹرینٹس وہ موو کریں گے فرام سورسز اور سورسز یہاں پہ کیا ہے گرین لیوز تو وہ موو کرے گا فرام سورس ٹوورڈز سنگ جیسے کہ اس پارٹ میں نظر آ رہا ہے کہ شوگر مولیکیول اس طرف موو کر رہے ہیں سنگ کی طرف اور سنگ پہ کیا ہوگا کہ شوگر مولیکیولز یہاں پہ انلوڈ ہو جائیں گے یعنی کہ فلوئیم شوگر مولیکیولز کو اپنی جگہ پہ پہ پہنچائے گا اور وہ کون سی پلیس ہے سنگ اور ایک دفعہ جب وارٹر پریشر سے شوگر مولیکیولز پہنچائیں گے سنگ کی طرف تو وارٹر دوبارہ ری انٹر ہوگا زائلم ویسلز میں تو اس طریقے سے ٹرانس لوکیشن کا پروسس جاری رہے گا اور فلوئیم کی ہیلپ سے فود ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا رہے گا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ٹرانسپورٹ آف فود کے بارے میں سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پریشر فلو ہائپوٹسس کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پریشر فلو ہائپوٹسس کیا ہے تو یہ پلانٹ کے اندر جو ان کی فود پرپیئر ہوتی ہے جو ان کی خوراک موجود ہوتی ہے اس کی موفمنٹ کے لیے پلانٹ کی باری میں اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانس لوکیشن کے لیے مختلف قسم کی تھیریز پیش کی گئی تھی اس کے مکینزم کو سمجھنے کے لیے ان میں سے ایک جو تھیری ہے اسے ہم کہتے ہیں پریشر فلو ہائپوٹسس اب اگر ہم بات کریں کہ پلانٹ کے اندر فود جو ہے وہ آتی کہاں سے ہے کس طریقے سے پریپیئر ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ جو ہماری سامنے ڈائیگرام ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں جو لیفز ہیں اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹسنسز لکھا گیا ہے اب فوٹسنسز کے اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہے تو فوٹسنسز جو ہے پلانٹ کے اندر ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں پلانٹس ہیں وہ اپنی فود پریپیئر کرتے ہیں فوٹسنسز جو ہے بیسکلی دو ورڈ سے مل کے بنا ہے فوٹس جو کہ اگر ہم بات کریں تو فوٹو مینز لائٹ اور یہ لائٹ کہاں سے آتی ہے یہ آتی ہے سن لائٹ سے یعنی کہ جو سورج کی روشنی پتوں پہ پڑتی ہے وہ اس پروسس میں استعمال ہوتی ہے اور سننسزز کہتے ہیں پریپیئر کرنے کو اور یہاں پہ پلانٹس کیا پریپیئر کر رہے ہیں اپنی فوٹ پریپیئر کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایٹموسفیر میں سے کاربن ڈیاکسائیڈ گیس کو استعمال کرتے ہیں کاربن ڈیاکسائیڈ گیس جو ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم نے اس کا فارمولا لکھا ہوا ہے سی او ڈو اس کے ساتھ جو ہے یہ وارٹر استعمال کرتے ہیں اور وارٹر جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے سوائل میں کیونکہ سوائل میں جو ہے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ مویسچر موجود ہوتا ہے نمی موجود ہوتی ہے اور وہ نمی کس بچہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ وارٹر مولیکیولز ہوتے ہیں اب کاربن ڈیاکسائیڈ اور وارٹر جو ہیں اگر ہم بات کریں تو ان کو پلان کی بوری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی موومنٹ ہوتی اور اس کو کہا جاتا ہے ٹرانس لوکیشن کا پروسس یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو یہاں پہ ٹرانس لوکیشن لکھا گیا ہے اور ٹرانس لوکیشن جو ہے اس کے ساتھ یہاں بھی کیا لکھا ہے فوٹو سنتسز کے ساتھ ایرو لکھایا گیا ہے اور بلو کرر کا یہ ایرو آپ کو شو کر رہے کہ فوٹو سنتسز میں جو بھی اس کی فوڈ پرپیئر ہوئی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کی موومنٹ ہوتی ہے پلان بوری میں یعنی کہ یہ جو فوڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موو کر کے دوسرے پارٹس تک جاری ہے اور وہ دوسرے پارٹس کون سے ہیں سٹیم میں جاری ہے اور روٹ میں جاری ہے اب ٹرانس لوکیشن کے پروسس کے لیے پلان کی بوری کے اندر ایک سپیشل ٹیشو موجود ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے فلوئیم ٹیشو اور اگر ہم فلوئیم ٹیشو کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو بیسیکلی فلوئیم ٹیشو یہ سپیشل آئیس ٹیشو ہوتے ہیں جو کی فوڈ کی ٹرانس لوکیشن کے لیے موجود ہوتے ہیں پلان کی بوری میں اور فلوئیم کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ فلوئیم بیسیکلی کیا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ویسکولے بندلز میں شامل ہوتی ہیں اور یہ ویسکلیر بنڈلز جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کیا ہیں تو بیسکلی ویسکلیر بنڈلز کے اندر دو قسم کے ٹشوز ہوتے ہیں اگر ہم فرسٹ ٹشو کی بات کریں تو وہ ہے زائلم ٹشو زائلم جو ہے وہ سپیشلی کس لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سپیشلی ووٹر کے لیے یعنی کہ پلان کی بوری میں جو ووٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ زائلم ٹشو استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فلوئیم کی تو فلوئیم جو ہے وہ فود کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ فود جو پرپیئر ہوتی ہے لیوز میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے ذریعے جاتی ہے فلوئیم ٹیشیوز کے ذریعے جاتی ہے اب یہ ٹیشیوز جو ہیں یہ بنتے کس طرح سے ہیں جب سیلز جو ہیں آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں ٹیشیوز اور اگر ہم بات کریں فلوئیم کی تو فلوئیم کے یہ جو ٹیشیوز ہوتے ہیں یہ کہاں بھی موجود ہوتے ہیں لیفز سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور روٹ تک رہتے ہیں یعنی کہ جب فوڈ جو ہے وہ پرپیر ہو جاتی ہے لیفز میں تو وہاں سے یہ کیا کرتی ہے لیفز کے فلوئیم ٹیشیوز کو استعمال کر کے سٹیم تک آتی ہے اور سٹیم سے پھر یہ روٹ کے جو فلوئیم ٹیشیوز ہیں وہاں پہ آ جاتی ہے اور اگر ہم ایک بات کریں کہ یہ جو ٹرانس لوکیشن ہے یہ جو ڈسٹنس ٹریول کرتی ہے فوڈ جو سنتسائز ہو جاتی ہے اور باقی پارٹس تک جاتی ہے اگر ہم اس کے ریٹ کی بات کریں کہ اس کا جنرل جو ریٹ ہے جو اکاؤنٹ کیا گیا ہے جو میر کیا گیا ہے وہ کیا ہے تو ریٹ آف ٹرانس لوکیشن انجیوز پرمز کی بات کریں یعنی کہ ان پلانٹس کے اگر ہم بات کریں جن کے اوپر فلار پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ون آر کے اندر یہ ون میٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ ڈسٹنس جو ہے یہ کیوں ٹریول کرتے ہیں بیسیکلی جب فوڈ سنتسائز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پلانٹ کی باڈی کے اندر ایک پریشر جنریٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک پریشر بن جاتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فوڈ ہے یہ پلانٹ کی باڈی کے دوسرے جو پارٹس ہیں وہاں تک پہنچتی ہے اب اگر ہم اس کے پریشر کی بات کریں کہ یہ پریشر کس طریقے سے جنریٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ موف کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیگرام لاتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ کی باڈی کے اندر جو زائلم ٹیشیوز تھے جو ہم نے بتایا تھا کہ وارٹر کے لئے ہوتے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ کیا ہیں یہ فلوئیم ٹیشیوز ہیں یعنی کہ یہ والے جو ہیں یہ زائلم ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ فلوئیم ہیں اب اگر ہم ان کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ لیف دکھایا گیا ہے لیف کیا ہے لیف سورس ہے یعنی کہ لیف جو ہے یہاں پہ فود پرپیئر ہو رہی ہے تو یہاں پہ فود کی کنسنٹریشن اس کی مقدار زیادہ ہے اور جو فروٹ ہے اسے کہا گیا ہے کہ یہ سنک ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خود فود پرپیئر نہیں ہو رہی اور انہیں فود کی ضرورت ہے تو فود نے کیا کرنا ہے فود نے یہ سارا ڈسٹنس ٹریول کر کے اس سنکھ تک آنا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ پورا ڈسٹنس یہ کس طریقے سے ٹریول کیا جاتا ہے یا کیا پروسس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیفز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے شگر جو ہے وہ سنٹسائز ہوتی ہے اور جب یہ سنٹسائز ہوتی ہے تو یہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ لیفز کے اندر ان کے جو میزو فیل ٹیشوز ہوتے ہیں میزو فیل ٹیشوز جو ہیں ان کے اندر یہ سنٹسائز ہوتی ہے میزو فیل ٹیشوز جو ہیں یہ سپیشل آئیز ٹیشوز ہوتے ہیں اگر ہم ان کی ڈائیگرام اگر ڈراؤ کریں تو یہ لیفز ہمیں اس طریقے سے نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم اس کا انٹرنل سٹرکچر ڈراؤ کریں تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ جو ہم ڈرائنگ ابھی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی لیف کا انٹرنل سٹرکچر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اب اس میں سے یہ والے جو ہیں یہ کیا ہے یہ بیسیکلی میزو فل ٹیشیوز ہیں اور اس کے علاوہ یہ دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں یہ میزو فل ٹیشوز ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو میزو فل ٹیشیوز ہیں یہاں پہ جو ہے فوتو سنتیس کا پروسس ہو رہا ہے یہ جو لیف ہے اس کا یہ انٹرنل سٹرکچر ہے جو ہم نے ڈرو کیا ہے اب یہ جو میزو فیل ٹیشیوز ہیں یہاں پہ جب فوڈ پرپیر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے اس کو ایکٹیولی پمپ کیا جاتا ہے اور پمپ کر کے کہاں پہ لے آیا جاتا ہے فلوئیم میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلوئیم جو ہے اس میں یہ ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ ڈوٹس جو ہیں یہ مپیٹیریلز کو شو کر رہے ہیں مختلف قسم کے نیوٹرینٹس کو شو کر رہے ہیں تو فوڈ جو ہے یہ کہاں پہ آ گئی فوڈ جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں پہ آئی ایکٹیولی ٹرانسپورٹ ہوئی ایکٹیولی ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے یا ایکٹیولی پمپ کا کیا مطلب ہے کہ انہرجی استعمال ہوتی ہے ایکٹیولی ورڈ جو ہے اگر ہم کہیں بھی بیولیگی میں یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی استعمال ہوتی ہے اور وہ انرجی جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کس فارم میں ہوتی ہے اے ٹی پی میں تو ہم کہتے ہیں اے ٹی پی جو ہے وہ بیسیکلی لیونگ آرگنزم کے اندر انرجی کرنسی ہے اے ٹی پی جو ہے وہ استعمال ہو گئے اور فور جو ہے وہ فلوئیم میں آ جائے گا اب جب یہ ایکٹیولی ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں فلوئیم میں تو سب سے پہلے یہ فلوئیم کے کہاں پہ آتے ہیں یہ آتے ہیں کمپینین سیل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکھاو ہے سورس یہ جو ہے سکوئر اس پہ سورس لکھا ہے یعنی کہ یہ لیف کا جو میزو فل ٹیشو ہے اس کو شو کر رہا ہے اور یہاں سے ایرو لگا کے اس والا جو یہ والا جو پارٹ ہے اگر ہم اسے بلیک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا والا جو یہ پارٹ ہے اس کو الگ کیاو ہے بیسیکلی یہ کیا ہیں یہ کمپینین سیلز ہیں اور یہ فلوئیم کا ہی پارٹ ہوتے ہیں تو یہ فود جو ہے وہ کہاں پہ آگئی یہ آگئی کمپینین سیلز کے اندر اب جب یہ کمپینین سیلز کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں پہ ان کی جو اماؤنٹ ہے جو فود یہاں پہ انٹر ہو گئی ہے جو یہاں پہ شوگرز انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ ان کی مقدار کمپینین سیلز میں ان کی زیادہ ہو جاتی ہے اب جب کمپینئن سیلز میں یہ انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیف ٹیوب میمبر ہیں یعنی یہ والا جو بات ہے اگر ہم اس کو اب سرکل کر لیں یہ والا جو باقی حصہ ہے یہ کیا ہے یہ سیف ٹیوب میمبر ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو لیبل بھی کیا اب فود جو ہے وہ کہاں پہ ہے سیف ٹیوب میمبر میں آگئی ہے جب یہاں پہ فود آ جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فود کیا ہے بیسکلی جو یہاں پہ جو شگر ہے بیسکلی وہ کیا ہے وہ ہم اسے سیلیوٹ کنسیر کرتے ہیں سیلیوٹ جو ہے وہ سمال اماؤنٹ میں جب ہوتا ہے تو ہم اسے سیلیوٹ کہتے ہیں اور جو چیز لارج اماؤنٹ میں ہوتی ہے اسے ہم وارٹر کہتے ہیں یعنی کہ اگر ہم سیلیوشن بنا رہے ہیں ہم نے ایک گلاس آف وارٹر لیے اور اس میں ہم نے وارٹر ڈالا ہے اور ہم ایک اس پون اس میں شکر ڈال رہے ہیں تو ون سپون شکر جوہے وہ سلیوت ہے اور جو گلاس آف وارٹر ہے اس میں جو وارٹر ہے وہ کیا ہے وہ اس کے اندر سالونٹ ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب اس سیف ٹیوب مемبر میں آ جاتی ہے شکر تو ہم اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر جوہے وہ انٹر ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ وارٹر کہاں سے انٹر ہو رہا ہے بیسکلی اس کے ساتھ ساتھ فلوئیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں سب سائیڈری جو سائیڈس بائی سائیڈ جو ہے وہ زائلم ٹیشیوز بھی موجود ہیں اور زائلم ٹیشیوز میں سے وٹر جا رہا ہے اب یہ وٹر جو ہے آسموسس کے پروسس کے ذریعے یہاں پہ انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جب یہاں پہ وٹر انٹر ہوگا تو یہاں پہ وہ وٹر جو ہے جب یہاں پہ انٹر ہوتا ہے تو بیسکلی کیا کرتا ہے یہ ایک انٹرنل پریشر جنریٹ کرتا ہے یعنی کہ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک پریشر جنریٹ ہو جائے گا اور یہ جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیچ میں یہ ہولز نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ پورز ہیں اب ان پورز کے تھو جو ہے یہاں پہ یہ جو سلوشن بن گیا ہے جس میں واتر ہے اور اس کے اندر مختلف نیوٹرینٹس اور شگر موجود ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سیپ ہے اب یہ جو سیپ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ان پورز کے تھو موف کرتی ہے ڈاؤن دے ٹیوب یعنی کہ یہ پوری اگر ہم اسے ایک ٹیوب کنسیر کریں تو اس ٹیوب کے نیچلی ڈائیگرام میں یعنی کہ ڈاؤن ورڈ ڈائیگرام میں یہ ایروز بھی شو کر رہی ہیں کہ یہ نیچے کی طرف موف کر رہی ہے اب جب یہ ڈاؤن ورڈ ڈائیگرام میں موف کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی ڈائیگرام کیا ہے اور جب یہاں پہ سنگ پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں پہ وہ جو تھا کیا تھی شگر موجود تھی اور وارٹر انٹر ہو رہا تھا تو یہاں پہ پریشر جنریٹ ہو رہا تھا اب یہ جو پریشر تھا یہ پریشر کافی زیادہ تھا اور اس پریشر کی وجہ سے اس کا فلو جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ہوا اور یہاں پہ جو ہے اس کی موومنٹ سنگ کی ڈائریکشن میں ہونے شروع ہو گئی اب یہاں پہ اگر ہم ان دونوں کا کمپیرزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ شگر جو ہے وہ اب یہاں پہ کیا کر رہی ہے سنگ کی طرف موو کر رہی ہے اور اس نے سورس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یعنی کہ وہاں سے ٹریول کریں تو اس کا مطلب ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو پریشر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیسکلی اور پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے یعنی کہ سورس میں اور سنگ میں پریشر ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس pressure کے difference کی وجہ سے کیا کرتا ہے یہ اس کا flow ہوتا ہے اور یہی جو پورا process ہے اسی کو ہم کہتے ہیں pressure flow hypothesis کیونکہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ pressure generate ہو رہا ہے اور اس pressure کی generation کی وجہ سے اس کی movement جو food prepare ہوئی تھی اس کی movement ہو رہی ہے sources sink کی طرف اور یہ جو پوری movement ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ basically کیا چیز move کر رہی ہے جو food prepare ہوئی تھی photosynthesis کے process میں وہ plant کی body میں ایک جگہ سے دوسری جگہ translocate ہو رہی ہے اور اس translocation کے لیے ہی یہ جو theory تھی pressure flow hypothesis یہ استعمال کی گئی تھی اس کو explain کرنے کے لیے تو students آج ہم نے پڑھا ہے pressure flow hypothesis کے بارے میں